کرونا وائرس نے دنیا بھر میں خوف کی لہر دوڑا دی ہے لیکن اس کے باوجود تمام تر شواہد سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ وائرس پہلا نہیں جس نے دنیا کی نیندیں حرام کر رکھی ہیں تاریخ میں آنے والی وبائیں اس سے بھی کہیں زیادہ بیانک رہ چکی ہیں تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ ماضی میں کئی بار ایسا ہوا کہ خوفناک وباؤں نے بڑے پیمانے پر انسانی آبادی کو درہم برہم کر کے رکھ دیا یہاں ہم ماضی میں پھیلنے والی دس ہولناک ترین وباؤں کا ذکر کر رہے ہیں جنہوں نے ایک زمانے میں دنیا کے بڑے حصوں کو تحس نحس کر ڈالا تھا انیس سو پندرہ سے انیس سو چھبیس تک رہنے والی اس ببا کا باعث ایک جرسومہ تھا جو دماغ کے اندر جا کر حملہ کرتا ہے اس بیماری کو گردن توڑ بخار کی ایک شکل سمجھا جا سکتا ہے اور اس کے مریض پر شدید غنون کی تاری ہو جاتی ہے مرز کی شدت میں مریض بط کا بط بنا رہ جاتا ہے اس سے ہونے والی ہلاکتوں کی داداد تاریخ دانوں نے پندرہ لاکھ کے قریب بتائی ہے انیس سو ستاون تا انیس سو اٹھاون جین ہی سے ایک فلو اٹھا جس نے دیکھتے ہی دیکھتے دنیا بھر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا پاز ماہرین کے مطابق اس کا وائرس بدتخوں سے انسانوں میں منتقل ہوا تھا اس وبا سے بیس لاکھ کی قریب لوگ مارے گئے جن میں سے صرف امریکہ میں ستر ہزار ہلاکتیں شامل ہیں ویسے تو تاؤون کی بیماری وقتن فوقتن سر اٹھاتی رہی ہے لیکن سترہ سو بہتر میں ایران میں ایک حیبتناک وبا پھوٹ پڑی اس زمانے میں اس موسی مرز کا کوئی علاج نہیں تھا جس کی وجہ سے اس نے پورے ملک کو لپیٹ میں لے لیا تاریخ اسے ایرانی تاؤن کے نام سے جانتی ہے اور اس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد بیس لاکھ سے زیاد بتائی جاتی ہے جب ہسپانوی مہم جوہوں نے پریعظم امریکہ پر دھاوا بولا تو اس سے انسانی تاریخ کے ایک خالناک علمیہ نے جرم لیا مقامی آبادی کے جسموں میں یورپی جراسیم کے خلاف کسی قسم کی مدافعت موجود نہیں تھی اس لیے ان کی بستیوں کی بستیاں تاراج ہو گئیں ایک سانہہ پندرہ سو چھتر تب پندرہ سو اسی میں میکسکو میں پیش آیا جس میں بیس لاکھ سے پچیس لاکھ افراد لکمائے اجل بن گئے یہ واضح نہیں کہ اصل بیماری کیا تھی لیکن مریضوں کو تیز بخار ہوتا تھا اور بدن کے مختلف حصوں میں سے خون جاری ہو جاتا تھا اسے تاریخ کوکولیزلی ٹو کے نام سے جانتی ہے یہ دہشتناک مرض اس وقت پھیلا جب رومی سلطنت اپنے روج پر تھی 165 ایسوی سے 180 ایسوی تک جاری رہنے والی اس وابا نے یورپ کے بڑے حصے کو تہو بالا کر کے رکھ دیا مشہور حکیم جالی نوس اسی دور میں گزرا ہے اور اس نے مرض کی تفصیلات بیان کی ہیں تاہم یہ واضح نہیں ہو سکا کہ یہ مرض کون سا تھا اور اس سلسلے میں خسرا اور چیچک دونوں کا ہی نام لیا جاتا ہے اس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد پچاس لاکھ سے ایک کروڑ کے درمیان بتائی جاتی ہے جبکہ اس کا نام انٹونین رکھا گیا تھا یہ وابا بھی میکسیکو میں آئی تھی لیکن کوکولیجلی ٹو سے تقریباً تیس برس پہلے اور اس کی وجہ بھی وہی تھی یعنی برے آزم امریکہ کے مقامی باشندوں میں یورپی جرسیم کے خلاف ادھا مدافعت لیکن اس وابا نے دوسرے کوکولیجلی کے مقابلے میں کہیں زیادہ قیامت دھائی تھی اور پچاس لاکھ سے ڈیڑھ کروڑ لوگوں کو موت کی نیند سلا دیا تھا یہ عداد و شمار اس لحاظ سے بے حد لرزہ خیز ہیں کہ اس وقت آبادی آج کے مقابلے میں بہت کم تھی اور تصور کیا جا سکتا ہے کہ اس نے کیسے پورے ملک کو بنجر بنا کر رکھ دیا ہوگا پانچ سو اکتالیس تا پانچ سو بیالیس میں آنے والی یہ وابا تاؤن کی پہلی بڑی مثال ہے اس وابا نے دو سال کے اندر اندر بازنتینی سلطنت اور اس سے ملحکہ ساسانی سلطنتوں کو سیلاب کی طرح اپنی لپیٹ میں لے لیا اس وابا کا اثر اس قدر شدید تھا کہ ماہرین کے مطابق اس نے تاریخ کا دھارہ ہی بدل کر رکھ دیا کہا جاتا ہے کہ اس وابا نے ان سلطنتوں کو اتنا کمزور کر دیا تھا کہ چند اشروں بعد عرب بڑی آسانی سے دونوں کو الٹنے میں کامیاب ہو گئے تاریخ اسے جسٹینین پلیگ یا جسٹینین تاؤن کے نام سے جانتی ہے اور اس میں ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد دھائی کروڑ بتائی جاتی ہے ایڈز نئی بیماری ہے جس کا وائرس مغربی افریقہ میں چمپینزیوں سے انسانوں میں منتقل ہوا اور پھر وہاں سے بکیا دنیا میں پھیل گیا اس بیماری نے سب سے زیادہ افریقہ کو متاثر کیا ہے اور حالیہ برسوں میں دنیا بھر میں ہونے والے ساٹھ فیصد سے زیادہ مریضوں کا تعلق زیر سہارا افریقہ سے ہے اس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد تین کروڑ کے قریب ہے یہ وبا اس وقت پھیلی جب دنیا ابھی ابھی پہلی عالمی جنگ کی تباہی کے ملوے تلے دبی ہوئی تھی یعنی انیس سو اٹھارہ تا انیس سو بیس اس وقت دنیا کی آبادی پونے دو ارب کے قریب تھی جبکہ ہسپانوی فلو نے تقریباً ہر چوتھے شخص کو متاثر کیا اس وقت جنگ کی صورتحال کی وجہ سے یورپ کے بیشتر حصوں میں اس فلو سے ہونے والی ہلاکتوں کو چھپایا گیا جبکہ سپین چونکہ جنگ میں شامل نہیں تھا اور وہاں سے بڑی ہلاکتوں کی خبریں آنے کے بعد یہ تاثر ملا جیسے اس بیماری نے خاص طور پر سپین کو حطف بنایا ہے عام طور پر فلو بچوں اور بڑھوں کے لیے زیادہ محلق ثابت ہوتا ہے لیکن ہسپانوی فلو نے جوانوں کو خاص طور پر ہلاک کیا اس سے ہونے والی ہلاکتوں کی کلتعداد پانچ کروڑ کے قریب بتائی جاتی ہے جس میں سے صرف ہندوستان میں ایک کروڑ پچیس لاکھ کے قریب لوگ اپنی جانوں سے گئے انسانی تاریخ کبھی اتنے بڑے سانہے سے دوچار نہیں ہوئی تیرہ سو سنتالیس تا تیرہ سو اکیون تاؤن کی اس وبا نے دنیا کو اس قدر متاثر کیا کہ کہا جاتا ہے کہ اگر یہ وبا نہ آئی ہوتی تو آج دنیا کا نقشہ کچھ اور ہوتا ماہرین کے مطابق تاؤن کا جرسومہ مشرقی ایشیا سے ہوتا ہوا تجارتی راستوں کے ذریعہ مشرق وستہ اور پھر یورپ جہاں پہنچا جہاں وہ تیس فیصد سے ساٹھ فیصد آبادی کو موت کے موں میں لے گیا تباہی اس قطر بھیانک تھی کہ پورے شہر میں مردوں کو دفنانے والا کوئی نہیں بچا یہ تاؤن جیسے تاریخ سیاہ موت کے نام سے جانتی ہے اس کے اثرات کی وجہ سے تاریخ میں پہلی بار دنیا کی مجموعی آبادی کم ہو گئی اور دوبارہ آبادی کے اس سطح تک پہنچنے کے لیے دنیا کو دو سو سال لگ گئے